بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے یہ چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آدمی کے ذراعہ روزگار اس کا کام جائز نہیں ہے اور وہ ایسے کاموں میں ملوث ہے جسے اس کو نجائز روزی کا حصول ہو رہا ہے سو فرد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے کام کر رہا ہے یا جو بھی اس کے ذراعہ روزگار ہیں اس میں اس کا کام کرنے کا طریقہ غلط ہے یا وہ ذراعہ روزگار از خود غلط ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے اسے کام کرنی چاہیے یہ ایک فطرت کی طرف سے اشارہ ہے جس کو سمجھنا اور اختیار کرنا فرد کے اپنے بس میں ہے کوئی فرد یہ دیکھے کہ وہ خواب میں کتے کا گوش کھا رہا ہے تو اس خواب کو بظاہر تو ہم ایک برا خواب بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتے کا گوش کھانا نہ حقیقی زندگی میں اچھا مانا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اور نہ ہی خواب میں اسے اچھا سمجھنا چاہیے لیکن درحقیقت خواب میں کتے کا گوش کھانا ایک مصبت عمل ہے یہ بات سمجھیں کہ میں نے جس کی طرف شروع میں بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جب خواب بیان کرتے ہیں تو اس کی جذویات اس کی تفصیل پوری بیان نہیں کرتے ہیں بعض لوگ صرف دو حرف بیان کر دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھا تو اس کی تبیر بتا دیں جب تک آپ اس کی پوری تفصیل بیان نہیں کریں گے خواب کی اس کی حقیقی تبیر بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا ابھی ہم نے گدے کے گوش کے بارے میں بات کی اور اس کو ایک منفی خواب کے طور پر بیان کیا گیا اب کتہ جو ہے وہ اس کی نسبت زیادہ نجس جانور ہے لیکن اس خواب کی تبیر ایک مصبت تبیر ہے وہ کیسے دراصل کتے کو خواب میں دشمن سے منصوب کیا جاتا ہے تبیر کے لحاظ سے کتہ دشمن کا مظہر ہے اور وہ فرد جو خواب میں کتے کا گوش کھا رہا ہے اس کا مطلب یوں لیا جاتا ہے کہ ایسا فرد اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اور دشمنوں کو شکست دے گا ان کی چالے ناکام بنائے گا اور آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور اس کے دشمن شکست کا مو دیکھیں گے کوئی فرد اگر خواب میں بکرے کا گوش کھائے تو یہ بھی ایک اچھا خواب ہے اور یہ مال و دولت اور جداد میں اضافے کا مظہر ہے خوشحالی زندگی میں خوشیاں خوشفرہ کی اچھے رسورسی کا اویلیبل ہونا اس خواب کی تبیر میں شامل ہیں دوستوں افراد کھانا یا ملنے والوں کے ساتھ کھانا کھانا کٹھے یعنی کہ ایک ٹیبل کے اوپر ایک دسترخان کے اوپر یہ ایک اچھا خواب ہے اور اس چیز کا مظہر ہے کہ آپ کے جو معاملات روزگار ہیں آپ کی جو مادی زندگی ہے آپ کی زندگی زندگی جو خوشی ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور یہ کس کے ذریعے ممکن ہے بہت امکان اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو آپ خواب میں اپنے ساتھ ہم نوالا اور ہم رکاب دیکھ رہے ہیں ہم پیالا دیکھ رہے ہیں یہی لوگ آپ کے لیے معاملات اور مددگار ثابت ہوں اور انہی کے ذریعے آپ کو خوشیوں کا حصول کامیابیوں کا حصول حاصل ہو اس کے برعکس اگر آپ کھانے کے دسترخان پر یا ٹیبل پر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کے مخالف ہیں تو اس چیز کی علامت ہے کہ مخالفین کے ساتھ آپ کا لڑائی جگڑا آپ کا فساد آپ کے معاملات کی خرابی بڑھنے کی طرف جاری ہے اور اگر کسی بہتر فیسٹے پر آپ لوگوں نہ پہنچے تو بلیقین فساد جو ہے وہ بڑھے گا کھانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھنا دسترخان پر آمنے سامنے بیٹھنا دشمنوں کے ساتھ کسی بھی حوالے سے ایک مصبت خواب نہیں ہے اب آج کے آخری خواب کی طرف آتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ خواب میں پھل کھا رہے ہیں مختلف کچھوں کے پھل آپ کے سامنے پڑھے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ جس طرح پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی طرح زندگی سے لطف اندوز ہونا بھی اللہ تعالی نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے زندگی کی خوشیاں زندگی کی اعرام زندگی کی اصائشات یہ سب آپ کے لئے خاص کر دی گئی ہیں اور یہ خواب اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہ انسان کو ایک بہتر حالات و واقعات کا واضح اشارہ دے رہا ہے اس کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم اور دیگری زندگی کے تحت آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے مزید خوابوں کے ساتھ مزید ویڈیوز کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں بکشیشیں اور فضل نازل فرمائے دین دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرمائے آمین